اسلام علیکم کچھ دن پہلے مجھے تقیباً ایک پچاس سال کے خاتون نے وزٹ کیا کلینک پر تو ان کے ہاتھ میں پانے کی بوٹل تھی ان کی جو مین کمپلینٹ تھی وہ یہ تھی کہ ان کو کچھ عرصے سے بہت زیادہ ان کو فیل ہو رہا ہے کہ ان کا مو خوش کرانے لگ گیا ہے یہ ان کی فیلنگ چار پانچ سال پرانی ہے جس میں ان کو ایسے زیادہ فیل ہو لیکن اب یہ کرڈیشن بہت زیادہ بڑھ جکی تھی انہوں نے کمپلینٹ کی کہ اس ڈرائی نیس کی فیلنگ سے یا ڈرائی ماؤت کی فیلنگ سے اب ان کو کھانے بینے میں بہت زیادہ دشواری ہے اس کے علاوہ بولنے میں کافی پرابلم آ رہا ہے کہ ان کا مو خوش کر رہتا ہے زبان خوش کر رہتی ہے تو وہ سری طرح سے بات بھی نہیں کر پاتی اور کھانا پینے بہت مشکل ہو گیا اور خاص طور پر جب وہ سپائسی فیوڈ لیتی ہیں یا سویٹس لیتی ہیں تو یہ ایون کے پینفل کنڈیشن بن جاتی ہے اور وہ چیزیں ان کے زبان پر ان کے اندر تعلو پر اور گمز پر چپکنے لگ جاتی ہیں تو وہ بہتا پریشان تھی اور ان کو ہر وقت اپنے ساتھ ایک پانے کی باٹر رکھنے پڑتی ہے اور میں سلسل پانی پیتے رہتی ہیں تاکہ اندر کوئی ڈرائی نیس کی فیلنگ کم ہو اور کچھ ویٹنس فیلو تو ان سے جب میں نے ہسٹری لی تو ہسٹری میں انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا لیکن چار پانے ساتھ سے پہلے سے جب فیلنگ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو آنسو یا ویٹنیس آف آئیز ہے وہ بھی کافی کم ہو گئے ہیں مطلب جو نمی آنکھوں میں رہتی ہے جس کی وجہ سے جو فرکشن کام ہو جاتی ہے آئیلیٹس کے انر سرفیس اور آنکھوں کے درمیان میں اور انسان ویسے بھی ہلتی فیل کرتے ہیں وہ بھی بہت کام ہے اور انہوں نے اکثر بہت زیادہ ڈرائی رہتی ہیں ان کے آئیز ان کو پر انویزنیم بھی لگانی پڑ جاتی ہے تو یہ ساری ہسٹری سننے کے بعد میں نے ان کو اس بارے میں کاؤنسلنگ کی اور ان کو ایڈوائز کیا تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ یہ ایسی کنڈیشن کیوں پیدا ہو سکتی ہے اب جو دھوک ہمارے موہ میں پیدا ہوتا ہے وہ ڈیفرن گلینڈز ہوتے ہیں جو دھوک پیدا کرتے ہیں جن کو ہم سلیوری گلینڈز کہتے ہیں اور جو دھوک ہے اس کو ہم سلیوری کہتے ہیں تو یہ جو گلینڈز ہیں ان کی ڈپٹس اوپن ہوتی ہیں آن کے موہ کے اندر اور خاص طور پر جو ہمارے دانت ہیں نیچے والے ان کی انر سرفس والی سائٹ پر جو اپن ہمارے فرسٹ مولرز ہیں پہلے بڑی داڑے ہیں اس سائٹ پر یہ گلینڈز کی ڈپٹس اوپن ہوتی ہیں اور سلیوری پرڈوشن ہوتی ہے سلیوری آتا ہے موہ میں جو کہ لبریکیٹ کرتا ہے اس کے فنکشن بہت سارے ہیں لبریکیشن بھی اس کا فنکشن ہے اس کے لابے نیوٹرینٹس میں سلیوری آتا ہے اس کے لابے انٹی بیکٹیریل ایجنٹس ہوتے ہیں کچھ انزائنس ہوتے ہیں جیسے لائسوزائن لیکٹوفیرین اور اس کے لابے کافی کچھ امانو ایسیڈز بھی پروڈیوز ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہماری اوورال ہیلس کے لیے ڈینٹل ہیلس کے لیے بہت بینیفیشل ہیں اور سلایوہ ایک بیسک انگریڈینٹ ہے کہہ لیں آپ یا بیسک پارٹ اور پارسل آف یور ماؤت سلایوہ is the basic necessity to be produced in the oral cavity for the health of gums, teeth and all other structures within the mouth including the tongue تو جب یہ پروڈکشن کم ہوتی ہے تو تمام طریقے سے افیکٹ کرتا ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں انفیکشن بھی پیدا ہو سکتے ہیں موک کے اندر میکوزل انفیکشن ہو سکتے ہیں یا گم انفیکشن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے trunk dryness کی وجہ سے ہماری جو taste کی sensation ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے speech جب آپ پولتے ہیں تو زبان آپ کی چپپنے لے جاتی ہے آس پاس saliva lubrication نہ ہونے کی وجہ سے تو speech بھی آپ کی متاثر ہو سکتی ہے تو یہ تمام فنکشنز جو ہیں یہ saliva کے نہ ہونے کی وجہ سے اور dryness of mouth ہونے کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں ایمن کے جو ہلک ہے آپ کا جو اندر آپ کا فیرنگ سے وہاں تک بھی condition جا سکتی ہے اور کافی پروبلمز ہو سکتے ہیں فنگل انفیکشن بیکٹری انفیکشن کئی کی سمکیں انفیکشن وہ پیدا ہو سکتے ہیں دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ جب یہ اس کی ڈرکٹس میں ظاہر سلائیوہ پروڈکشن نہیں ہو رہی تو جو سلائیوہ کے لئے کی ڈرکٹس ہیں ان کے اندر بھی انفیکشن ہو سکتے ہیں انفلیمیشن ہو سکتے ہیں وہ سوچ سکتے ہیں اور اور آپ کی حیث متاثر ہوتی ہے تو اب جو سلائیوہ نہ ہونا یا ڈرائنس آف ماؤت اس کو ہم اپنی زبان میں زیرو سٹومیا کہتے ہیں تو جو زیرو سٹومیا ہے وہ دو طرح سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایک ہم کہیں گے ٹرو زیرو سٹومیا یا ٹرو ڈرائنس آف ماؤت اور ایک ہے فالس جو کہ مطلب کہ آپ کو لگ رہے لیکن ہے نہیں ہے سب تو ٹرو میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹوٹل سلیوری آوٹپوٹ کہیں گے یا جو سلائیوہ کی پرڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے ریل میں تو اسے ہم ٹرو کہیں گے جو فالس ہے اس کا مطلب ہے کہ پرڈکشن ٹھیک ہو رہی ہے لیکن ہمارے اپنے اندر کچھ ایسی چینجیز آ رہی ہیں یا کچھ ایسی حیبیٹس ہیں جس کی وجہ سے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ مو میں ڈرائنس ہے سلائیوہ پرڈکشن نارمل ہے یہ کنڈیشنز کونس سے سکتی ہیں رات کو مو کھول کے سونا ماؤت پریزنگ اسے کہتے ہیں مثلا آپ سوئے ہیں اور آپ کا مو کھولا ہوا ہے ماؤت پریزنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اندر ڈرائنس پیدا ہو رہی ہے اس کے علاوہ کوئی موکوزل انفیکشن یا گم انفیکشن کوئی ڈیزیز ہے اس کی وجہ سے بھی فیلنگ آ سکتی ہے اور سیکلوجیکل بھی ہو سکتا ہے کوئی سٹریس فل کنڈیشن آپ کی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ سٹریس لے رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کا حل خوش ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ نے فیل کیا ہو کہ جب کوئی ایسی سٹریس فل کنڈیشن ہوتی ہے یا کوئی آپ اس ایکزائیٹی میں ہوتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے جیسے مو خوش گھو رہے ہیں یہ تو ہو گیا فالس زیرو سٹومیا جو ٹرو میں کیا آ سکتا ہے اس میں ڈی ہائیڈریشن ویسے ہی پانی کم پینا جب پانی کم پیئیں گے تو ایسا ہیسا ہیسا ڈرائنیس آب ماؤت پی سٹارٹ ہو سکتی ہے اور وہ ایفیکٹ کرتا ہے جب آپ پانی زیادہ پیتے ہیں واتر سپ کرتے ہیں تو پرڈکشن آب سلیوہ بھی بڑھتی ہے اور سلیوہ ایکسپینڈ ہوتا ہے تو اس سے آپ کی پرڈکشن بڑھ سکتی ہے اور آپ پھیل دی رہتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ڈرگز آپ یوز کر رہے ہیں جیسے کہ ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہیں کوئی انٹی سائکوٹکس پہ کوئی ہے پیشنٹ بہت ساری ایسی ڈرگز ہیں آل موسٹ there are more than 50-60 group of ڈرگز جو کہ مو میں ڈرائنیس کو کاؤز کرتے ہیں یہ ان کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے اس وجہ سے بھی کام ہو سکتی ہے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے جیسے کہ کچھ ڈیزیز ہوتی ہیں جن کے اندر سیسٹیمک ڈیزیز جنے کہتے ہیں کہ اوورال جو آپ کی پروڈکشن آف سلایوہ ہے وہ اس میں کم ہوتا جا رہا ہے اور کچھ ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ریڈییشن تھیرپی ہے کوئی آپ نے شوائن لگوائی ہیں کسی ڈیزیز کے لیے ریڈییشن تھیرپی ہوئی ہے ریڈیو تھیرپی ہوئی ہے کوئی کینسر کے لیے ہوئی ہے کسی اور ریزن کے لیے ہوئی ہے تو اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ آپ کا سلیابہ بننا کام ہوجاتا ہے تو یہ ہے ٹرو زیرو سٹومیا جس کو ایڈریس ہم نے کرنا ہے اب جو انہوں نے بات کی کہ آنکھوں میں بھی ان کو درائنس پیل ہوتی ہے تو ایک تو سلیبری گلینڈز ہیں دوسرا ہمارے آنکھوں کے اندر ہوتے ہیں لیکریمر گلینڈز جو کہ ٹیر پروڈکشن کرتے ہیں وہاں پر فلویڈ پیدا کرتے ہیں تو کچھ کنڈیشن ایسی ہوتے جس میں جب زیرو سٹومیاں ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں سے جو فلویڈ بننا وہ بھی کام ہو جاتا ہے تو اس سے ایسی کنڈیشن کو ایک بہت ایمپورٹن کنڈیشن جسے ہم شوگرن سنڈروم کے نام سے جانتے ہیں تو اس کی بھی دو ٹائپس ہیں پرائیمری شوگرن سنڈروم ایک سیکنڈری شوگرن سنڈروم جو پرائیمری سنڈروم ہے اس کے اندر آپ کی آنکھوں کے اندر بھی نمی کام ہو گئی ہے موہ کے اندر بھی ڈرائنس ہو گئی ہے تو یہ کنڈیشن ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی کنیکٹیو ٹیشو ڈیزیز ہو گئی ہے جو کسر دیکھے گی جیسے کہ ریماتائیڈ آرثرائیٹس یا سسٹیمک لیوپس ریتماتوسیز یا اور جو ڈیزیزز کنیکٹیو ٹیشو کی ہیں تو ان میں مورس کومنی آرثرائیٹس ہوتی ہے جب وہ بھی ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہے تو پھر اسے ہم سیکنڈری شاگرین سنڈروم کہتے ہیں تو اس ساری کنڈیشن کو جس میں ڈرائنس آف ماؤھ ہے ڈرائنس آف آئیز ہے اس کو ہم نے ایڈریس کیسے کرنا ہے آسٹر پہ ہمارا جو اس وقت ڈسکشن کا ٹپک ہے وہ ہے ڈرائنس آف ماؤھ تو ایسے جب پیشنٹس آئیں تو آپ نے ساری چیزیں ایڈریس کیسے کرنا ہے سیسٹیمی ڈیزیز ہے نہیں کیس طرح سے ٹھیک ہے اور آپ کے ڈرائنس بھی اگر ہیں اور آپ ڈکٹر نہیں ہے پھر بھی آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نوہ ہو جائے گی کہ آپ نے جو آپ کے ریلیٹیو ہیں یا فرینڈ اس کو آپ لے کر جائیں گے اوروڈ سرجن کے پاس دینڈر سرجن کے پاس تاکہ وہ اس کو ایڈریس کر سکیں کیا ریزر ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے اس میں باقی آپ انٹی بڈی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں وہ بھی کرواتے ہیں اس کے علاوہ جو سیلیوری گلینڈز کی سپیشل ٹیسٹ میں سیلو گرام ہو گیا ایمائر آئی وہ ٹیسٹ آپ کرواتے ہیں ٹھیک ہے آئیس کی ٹیسٹ ہوتے ہیں سپیشل وہ کروا سکتے ہیں یونین ایگزائمینیشن کرا سکتے ہیں کسی میٹاپولک ڈیسورڈر جیسے کہ ڈیابٹیز یا کوئی اور ڈیسورڈر ساتھ میں ہے اس کو ایویلوڈ کرنے کے لیے تو یہ جب سارے ٹیسٹ آپ کے کیے جاتے ہیں اس کے بعد کنفرم ہوتا جا کے کہ کیا ساتھ میں کوئی سسٹیمی ڈیزیز بھی ہے یا نہیں ہے یا پرائیمیری سوگرنس نیڈروم میں سیکنڈری ہے تو یہ ایک ٹوپک جو ہے اسی سے آواز ٹوپک اس پہ پھر کسی دین ہم دیس پر بات کریں گے تو ساری ویلویشن کے بعد آپ نے ایڈوائیز کیا کرنا ہے مریض کو یا اگر آپ خود اس کو فیس کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتانا جاتا ہوں تو ویڈیو دونوں کے لیے کلینیشن کے لیے اور پیشنٹ کے لیے جو پبلی کے لیے آپ کے لیے سیلیواری فلو کم ہو گئے ویڈی میں پڑکشن کام ہو گئی ہے مو میں ڈرائنس کی فیلنگ آ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جتنا ہے اس کو سیف کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے آپ پانی زیادہ پیجئے لیکن پانی کو جس طرح سے یہ نہیں کی گلاس کو ہون میں پی لیں آپ نے سیپ کر کے واتر لینا ہے سمال سیپ لینا ہے اس سے کیا ہوگا پانی جب سمال کونٹیٹی میں آپ سیپ کریں گے تو وہ سیلیواری کو ادھر سے فلو آؤٹ نہیں کرے گا یا فلش آؤٹ نہیں کرے گا فرن سے پانی پیئیں گے تو فلش آؤٹ کر جائے گا تو اس کو ایکسپینڈ کرے گا یہ جو ریسرچ میں ہے کہ اس کو سمال سیپ میں آپ پانی لیں گے تو اس کو ایکسپینڈ کرے گا سیلیواری کو پڑکشن مزید بہتر ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے سمال سیپ سواری سیپ سواری انسٹیڈ آف ڈرنکنگ ڈھول گلاس اور ہاف گلاس ایک تو یہ ہو گیا اس کے علاوہ کیا کرنا ہے آپ نے آئیس کیوز لے کر ان کو آپ سک کر سکتے ہیں کیسے آئیس کیوز ہوتے ہیں فریز میں آپ لے کر ان کو سک کر سرے موں میں ڈالیں ایک چھوٹا سی کیوگ تو یہ بھی پڑکشن آف سیلیواری انکریز کر سکتا ہے اس کے ساتھ آپ نے سپائسی فوڈز بہت کم کر دیں بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ کو سپائسی فوڈز آپ کو سپائسی فوڈز جو میٹھا وہ کم کر دیں مرچے کم کر دیں سپائسی فوڈ کم کر دیں تو یہ بھی سیلیواری پڑکشن کو کم ہونے سے روکتے ہیں اور ان کو آوائیڈ کرنا بینیفیشل ہے اس کے ساتھ نقصان کیا سکتا ہے اگر سپائسی فوڈ لیں گے آپ سپائسی فوڈ لیں گے فرائز لیں گے اس طرح کی چیزیں لیں گے تو وہ ساتھ ساتھ کیونکہ درائنسو ماؤت ہے تو آپ کے موہ کے اندر دانت ہیں ان کے اردگرد بھی یہ میٹھا جمتا جائے گا آپ کا جو پلاک ہے جو کیلکلوس بنتا ہے مسورن دانتوں کے درمیان میں اور اوپر وہ ٹھک ہو جائے گا اس کو ساف کرنا مشکل ہو جائے گا اور دانت آپ کے کیریس ہو جائیں گے دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہو جائے گا اور دانتوں کی صحت مطاثر ہو گی اور دانت نکالنے ہی پڑ سکتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے اوائیڈ کرنا ہے پہلی بات ہم نے اس کو برزرگ کرنا جو سلیوہ ہمارے پاس ہے اگر فرض کریں کہ بہت ہی کم سلیوہ ہوگی ایسے پیخن ہمارے پاس آگئے ہیں تو یا آپ کے ساتھ یہ کنڈیشن ہے تو کچھ سلیوہ سلیوہ سبسیچیوٹ بھی آویلیبل ہیں مارکیٹ میں جو کارباکسی میتھائل سلولوز بھی ہیں اور موسین بیس پروڈکٹس بھی ہیں وہ پھر آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں مارکیٹ میں مل جاتے ہیں بہتر تو یہ کہ آپ جو دینٹل آپ پریٹیشن کے پاس جائیے تو وہ کنڈیشن کو ایویلویٹ کر کے آپ کو ایڈوائز کرے گا کہ کیا آپ موسین بیس پروڈکٹس لینے ہیں یا پھر آپ اپنے کاربوکسی میتھائیل سلولوز بیس پروڈکٹس لینے زیادہ بہتر ہے کہ موسین بیس پروڈکٹس یوز کیے ایک تو یہ چیز ہوگی پھر آپ کیا کرنا ہے آپ اپنے ایویلویٹ کرنے کنڈیشن اگر آپ اندر فنگل انفیکشن ہو رہے ہیں چیلائیٹس ہو رہے ہیں آپ کو فیر ہو رہے ہیں کہ موسی موسی ایسی چیز فران سی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے اس کو اپنے ایڈرس کرنے ساتھ میں اگر اوائیٹ کریں اس چیز کو ڈرائنیس بھٹی جائے گی انفیکشن ہوتے جائیں گی تو وہی جو ڈکٹس کی گلینڈ کی دھوک کریں وہ جو پھر ڈوائز کریں گے اس طریقے سے آپ اس کو ڈرائنیس کریں اس کو ٹریٹ کروائیں پروپرلی تو یہ چیز ہیں اگر ساتھ میں کوئی جب آپ نے ٹیسٹ کروائیں تو ڈیزیز پی ساتھ میں آئی ہے تو اس کی بھی ڈیزیز لینی ہے تو یہ چیز چاہیے کہ جب بھی آپ میں تھوک بننا کم ہو جائے گا اور یہ پروبلمز آرہے ہیں اندر سے پینفول کنڈیشن ہے زبان آپ کو لگ رہے جیسے ایسی کنڈیشن میں زبان گلیز پیرس جاتی ایسی چمکیلی سی اور اس کے اندر فیشور نظر آتے ہیں تو کیونکہ اس میں فلو پانی سی لینا شروع کریں اور سب سے ایپورٹنٹ کہ چیک اپ کریں اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں اگر آپ کو ویڈیو چھے لگے اس کو لائک کیجئے کوئی ذہن میں پسٹین آتا ہے تو کومنٹ کیجئے ہم اس کو جواب دیں گے اور اس کو ضرور اپنے دوستوں سے گھر والوں سے پولیگ سے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ ان کو بھی بینیفیٹ ہو سکتے ہو سکتے کسی شخص کو یہ سارے کنڈیشن اس کے ساتھ ہو رہی ہو اس کے لئے بولنا مشکل ہو رہا ہے اس کے لئے کھانا پینا مشکل ہو رہا ہے تو اس کو فائدہ ہو سکتے شکریہ ملتہ ملتے جب دنیا سکتے سکتے